السلام علیکم جی منیب بٹ ہے کہا آئیے بتاتے ہیں اور مزید اسی متعلق تفصیل کے ساتھ سو جاننے کے لیے مکمل ویڈیو دیکھئے گا سو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ایسی ہی نئی معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا سو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جی تو سب سے پہلے فیروز خان اور منیب بٹ کی ہی بات کرتے ہیں منیب بٹ اور اس کی بی بی ایمن خان نے فیروز خان پر اس کی ثابتہ بی بی ایلیز سلطان کی طرف سے لگائے گئے الزامات میں فیروز خان کے اطلاف اور ایلیز سلطان کی حمایت کی تو فیروز خان نے اپنے کردار پر لگنے والے الزامات پر منیب بٹ کی فیملی کی پسند ڈیٹیز لیک کر کے کیس کیا تو معاملات مزید بگڑ گئے جو ہوا وہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتا آپ دیکھ سکتے ہیں سو اب جو ہوا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سو فیروز خان نے ساتھ یہ ڈیمان رکھی تھی کہ مجھ سے معافی مان کر رقم کا مطالبہ کیا تھا وہ رقم ادا کرو اور سوشل میڈیا پر انفارم کرو تو معافی مل سکتی ہے برنا کے اس بیٹو لیکن منیب بٹ اور فیروز خان نے سلطان ملک کی رحمائی سے اپنے معاملاتیں کر لیے ہیں آپ جانتے تو یہ فیروز خان کے سلطان ملک کے ساتھ کیسے تعلق ہیں سو دو نے یہ تصویر لگا کر ساتھ لکھا ہے کہ ہمارے درمیان جو بھی معاملہ ہوا ہم نے اپنے بڑوں کی رحمائی سے اس کی رہی ختم کر دیا ہے اور اب ہماری فیملی کے درمیان محبت اور آہترم کا رشتہ قائم رکھا جائے گا سو اس کے بعد منیب بٹ نے سوشل میڈیا پر اپنی اسٹیٹنک دیا یہ دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں می منیب بٹ اور ریحل خانہ کا بیان ہے کہ ہمیں تکلیف اور ذہنی عزید دینا فیروز خان کا ارادہ نہیں تھا یہ غلطی تھی میں تمام الزامات ختم کرنے کا اعلان کرتا ماززدیا ابھی تک فیروز خان اور سیدہ علیزے کے کیس کی سماکر رہی ہے ہمیں اپنے ادادتی نظام پر مکمل اعتماد ہے اداد چون فیصہ دے گی ہم اس پر قائم رہیں گے کہ وہ ان کا نجی معاملہ ہے اور سب کو اپنی پرائیو پیسی کا آہترم کرنا چاہئے اور تفسرہ کرنے سے گریز کرنا چاہئے جینتو یہ تھی منیب بٹ کی اسٹیٹنٹ اب دکھاتے اور سناتے فیروز خان کی اسٹیٹنٹ سترہ جنوری دو ہزار تئیس کو میرے انسٹاگرام سے ہتھکست کا ایک قانونی نوٹس میری سابقہ قانونی ٹیم کی طرف سے تیار کیا گیا پوسٹ کیا گیا تھا کسی طرح میں یہ محسوس کرنے میں ناکام رہا کہ مزکورا نوٹس میں بسور کنگان کے فون نمبر سمیتن کی ذاتی تفصیلات موجود تھیں جیسے ہی مجھے معلوم ہوا میں نے فوری طور پر محلومی پوسٹ کو حضف کر دیا تاہم اب یہ میرے ان میں آیا ہے کہ مزکورا نوٹس کے نتیجے میں میرے ساتھی ساتھیوں کی رازداری کی خلاف برزے کی گئے ایک اداکار کے طور پر میں پرائیو ایسے کی اہمیت کو جانتا ہوں اور اس کی سب سے زیادہ قدر کرتا ہوں میں نے کمی یہ ارادہ نہیں کیا تھا کہ اگر میرے کسی ساتھی کو کہی جانا پڑا اور کسی کے سکون کو ٹھیس پہنچائی ہو اگرچہ مجھے کسی قسم کی تکلیف ہوئی ہو بھی اس کے لیے انتہائی معذرت فاہم جی تو یہ تھی فیروز خان کی اسٹیٹمنک تو فیروز خان نے باقی اداکاروں سے بھی معافی مانگ لی ہے سو دیکھتے ہیں ان سب کا اس بارے میں کیا کہنا ہے باقی منی پڑ کے ساتھ تو معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں سو آگے مزید کیا نئی معلومات آتی ہیں ہم ان سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں کہ اب تک کے لیے اتنا ہی حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگہ بن شکریہ